موسیقی 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 آپ کیا ہے آپ کی آپی آفیس بھائی کا ہے آپ کا بھائی 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 آفیس گیا ہے اچھا خڑی تو میں آپ کی ویڈیو بنا رہی ہوں یا کھڑی تو جاؤ ہم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے ماشاء اللہ الحمدللہ میں بے بلکہ ٹھیک ہوں جی تو بس کافی دنوں کے بعد مجھے موقع ملا یوڈیو میں ویڈیو اپلوٹ کرنے کا بہت زیادہ مصروف ہو گئی ہوں بچوں کے سکول اور ٹوشن شروع ہو گیا ہے تو بس ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ بھی کرنے کا بہت زیادہ ذمہ داری وغیرہ بڑھ گئی ہے اتنی زیادہ مصروفیات بڑھ گئی ہیں کہ اپنے لیے بھی ٹائم نہیں نکال پا رہی ہے اور یوٹیوب کے لیے تو بہت ہی مشکل ہو رہا ہے بلکل موقع ہی نہیں ملتا کہ بس ہاتھ میں موبائل اٹھاؤ یا کیمرہ پکڑو اور شوٹ کرو بلکل جو ہے نا بس کبھی کبھی جو ہے میں تھوڑا سا اگر ٹائم دیکھتی ہوں ٹائم ہے تو بس اٹھا لیتی ہوں کچھ کلپ جو ہے وہ شوٹ کر لیتی ہوں اس کو بھی شوٹ کی وے مجھے تھوڑا ٹائم ہو گیا ہے لیکن اپلوڈ کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا تو بس ہی میں دکھا لیوں کہ ہم لوگ یہاں شاپ پر آئے ہوئے ہیں بچوں کے سکول میں کوئی بلوڈے ایکٹیوٹی ہونے والی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ٹائم نے بلوڈریسز مانگایا تھے اور میرے بچوں کے پاس بلوڈریسز تھے نہیں تو بس آگے تھی میں یہاں پر بلوڈریسز لینے کے لیے ان کے لیکن مجھے یہاں پر کچھ سمجھ میں نہیں آیا بچوں کے تو کوئی کپڑے نہیں دیکھ رہے تھے پھر ہزبن اپنے ٹی شیٹ وغیرہ دیکھ رہے تھے تو ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کوئی ٹی شیٹ وغیرہ تو ہم دوسری شوپ پہ چلے گئے تھے ماں پر میں نے ویڈیو اپلوڈ شوٹ کی تھی لیکن جو ہے نا بس وہ پتہ نہیں کیسے ڈیلیٹ ہو گئی وہ جو ہے ویڈیو میں نہیں اس پر اپلوڈ کر سکی دوسری شوپ جہاں پر ہم لوگ جائے تھے تو بس یہ چھوٹے سا کلپ میں نے گھر آ کر جو ہے شوٹ کیا تھا شوپنگ کا تو یہ میں اپنوں کو دکھا رہی ہوں کہ بچوں کے لیے جو شوپنگ کی ہے میں نے جو بلو ٹریسز خریدی ہیں دونوں کے ایک جسی یہ فروکس میں نے خریدی ہیں بلو ان کے ساتھ جو ہے نا ٹائٹس ہیں پاس میں رکھے ہوئے تو ان کے ساتھ ٹائٹس پہنا دوں گی تو صبح جو ہے یہ دونوں بلو ٹریسز پہن کر سکول جائیں گی کوئی بلو ٹریسز تھے ساتھ میں انہوں نے کچھ جو ہے نا یہ کرپ پیپر وغیرہ اور بالونز وغیرہ یہ سب مانگوائے تھے تو بس اس سب میں نے انہوں کے لیے پرچیس کر لیا ہے اب صبح انشاءاللہ یہ لوگ اسکول جائیں گی تو ان کے سکول میں بلو ٹریسز ساتھ میں پلس پارٹی ہوگی تو بچے انجوائے کریں گے اور گئی تو سیل لگی ہوئی تھی تو حضبن نے پھر یہ اپنے لیے شٹیں وغیرہ بھی لے لی ان کو یہ پسند آ رہی تھی ٹی شرٹس ویسے ان کو ٹائم تو بولو کہ موقع ہی نہیں ملتا ٹی شرٹس پہننے کا کہ سارا دن آفیس میں ہوتے ہیں تو آفیس ڈریس پہنا وہ ہوتا ہے تو ڈریس پہنٹ اور دوسری شرٹ پہنتے ہیں تو ٹی شرٹس وغیرہ پہننے کا موقع نہیں ہوتا لیکن پھر بھی انہوں نے لے لیں ٹی شرٹس کے نہیں اب گرمی آ رہی ہے تو پہنوں گا ٹی شرٹ تو ایک ہی ساتھ انہیں نے دن چار اپنی یہ ٹی شرٹس پرچیس کر لی اچھی لگ رہی تھی بس سمپل سمپل ہیں بہت زیادہ جو ہے نا کام والی یا کڑھائی والی پینڈنگ والی میرے ہسمن کو نہیں پسند بس اس طرح سمپل سمپل پسند ہیں ایک بس انہوں نے یہ لے لیا جس پہ اتنا بڑا سو یہ بنا ہوا ہے مجھے تو یہ بلکل پسند نہیں آ رہا تھا لیکن انہوں نے پسند تھا تو انہوں نے لے لیا شاک پر جو ہے سیل لگی بھی تھی تو یہ ڈریسز مجھے بچوں کے اچھے لگے گھر پہننے کے لیے سمپل سے مطلب درمی کے حساب سے جو ہے نا بہت اچھے ہیں تھنڈا کپڑا ہے تو پھر میں نے جو ہے نا دونوں ویڈیو کے دو ایک جیسے سوٹ لی گئے اور ایک کا ایک الگ لی لیا دھر پہننے کے لیے اچھا کھڑا تھا سمپل سا تھا اور کافی تھنڈا کپڑا ہوئی اس وجہ سے میں نے جو ہے نا یہ لے لیے تھے شورٹ پجامہ ہیں ساتھ میں یہ ٹی شرٹس ہیں موسیقی 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 پھر بس بریانی بنانے ہیں بریانی کی تیاری کروں گی تو بس آج کا دن ایسا عجیب سا تھا سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا ہو رہا ہے اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا اتنی سستی ہو رہی تھی دل چاہ رہا ہے بس لیٹی رہوں کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا لیکن بس کرنا تو ہے اکیلی رہتی ہوں کوئی ساتھ ہے بھی نہیں خود ہی سب کچھ منیج کرنا ہوتا ہے تو اس لیے پھر اٹھنا پڑتا ہے ہمت کرنی پڑتی ہے تو بس ہمت کرو تو سب ہو جاتا ہے تو بس اٹھیں ہمت کیا تو سب ہو گیا ویسے کافی مشکل ہو جاتا ہے اکیلے رہنا بلکل سارا کام اکیلے کرنا بچوں کو اکیلے منیج کرنا بہت پریشانی ہو جاتی ہے لیکن بس ہمت کرتے ہیں تو سب ہو جاتا ہے جب عورت کسی چیز کا ٹھان لیتی تو وہ کر کے رہتی ہے تو بس ٹھان لیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو بس ہو جاتا ہے پھر کر لیتے ہیں سارا کام تو بس یہاں پر میں نے اپنا کچن وغیرہ سارا کلین کر لیا تھا اور پھر جو ہے یہ مرچ وغیرہ لے کر آئے تھے ہزبن تو ان کو میں جو ہے وہ اس طرح کیپ ستار کر ان کی دھوکے واش کر کے ان کو سکا کے پھر فریج میں رکھتی ہوں تو یہ تھوڑا ٹائم چل جاتی ہے مرنہ اگر یہ ایسے ہی رکھ دو تو پھر ان کے جو ہے پہلے وہ کیپ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر پوری مرچ خراب ہو جاتی ہے وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں اس لئے میں پہلے ان کو جو ہے اس طرح ساف کر لیتی ہوں اور پھر جو ہے نا واش کر کے سکاتی ہوں سکا کے پھر فریج میں رکھتی ہوں تو اس طرح تھوڑا یہ لمبہ ٹائم چل جاتی ہے کیونکہ ہم لوگوں کا کھانا اتنا زیادہ تو بنتا نہیں ہے چھوٹی سے ہم لوگوں کی فیملی ہے تو اس وجہ سے پھر چیزوں کا کافی خیال رکھنا پڑتا ہے لاتی ہوں میں کم کم لیکن پھر کم لانے میں بھی یہ ہے کہ ضائع نہ ہوں چیز تھوڑا سا جو ہے نا اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو پھر تھوڑی سی سیفٹی کرتی ہوں اس طرح چیزیں کوشش کرتی ہوں کہ کوئی بھی چیز ضائع نہ جائے کوشش کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں موسیقی 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 جی تو بریانی کے لئے میں نے پیاز وغیرہ لیسن وغیرہ کٹ کر لیا تھا لیکن ہزبینڈ آگئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بریانی نہیں کھانی ہے تو بریانی کا پرگرام کینسل ہو گیا انہوں نے کہا میں پیزا کھانا ہے تو انہوں نے جو ہے پیزا آرڈر کر دیا ہے تو کاری صاحب آگئے تھے بچوں کو پڑھانے کے لئے تو میں کاری صاحب کے لئے یہاں پر چاہا رہی تھی ہزبینڈ نے کہا کہ آپ چائے بنا دیں آپ بریانی کو چھوڑیں آپ بریانی نہ بنایں میرا دل نہیں چاہ رہا بریانی کھانے کا تو بس یہاں بریانی کا پرگرام ہو چکا ہے کینسل اور میں جو ہے کاری صاحب کے لئے چائے بنا رہی ہوں کاری صاحب چائے پی کر چلے جائیں گے تو پھر جو ہے ہم لوگ دینر کریں گے تب تک کہ پیزا بھی آ جائے گا پیزا آرڈر کر دیا ہے ہزبینڈ نے بس جب تک پیزا آ جائے گا چائے ہم لوگ جو ہے وہ نیڈو نیسلے بنیاد کی پیتے ہیں جو ہے وہ فینس کا دودھ ہم لوگ یوز نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہزبینڈ کو بھی اچھی نہیں لگتی اور مجھے بھی اچھی نہیں لگتی تو اس لئے پھر اب میں کاری صاحب کے لئے بھی یہی نیڈو دودھ کی چائے بنا رہی ہوں اب پتہ نہیں کاری صاحب کو پسند آئے گی یا نہیں چائے بن رہی ہوں تو اس لئے بنا کر دے رہی ہوں اگر ان کو نہیں اچھی لگے گی تو پھر وہ بتا دیں گے تو پھر انشاءاللہ ہیں اس کے دودھ کی بنا کر دے رہی ہوں بس ابھی تو فیلائر میں یہ نیسلے بنیاد کی بنا رہی ہوں کیونکہ ہزبینڈ پی پین گے چائے میں نے کہا مجھے پی پینی ہے تو دو کپ چائے میں نے چڑھا دیئے چائے بن رہی ہے ساست جو ہے وہ میں کچن کا کام بھی نفتا رہی ہوں ساست جو ہے یہ مرچ وغیرہ واش کر کے اس کو سکھا لوں گی اور رکھ دوں گی ٹوپی میں جب تک کہ جو ہے نہ صبح تک خوش ہو جائے گی پھر اس کو اٹھا کے میں فریج میں سیف کر لوں گی اور جو ہے بیرینی کے لیے جو گوش نکالا تھا وہ بھی پیگل گیا ہے لیکن پھر میں اس کو جو ہے فریز کرنا پڑے تھا کیونکہ بیرینی بنانی رہی ہوں تو پھر اس کو میں دوبارہ سے فریز کر دوں گی مرچیں ساری میری واش ہو گئی ہیں تو اس کو میں نے اس ٹوکری میں ڈال دیا ہے اب اسی ٹوکری میں رکھ دوں گی رات بھر رکھی رہیں گی صبح تک درائی ہو جائیں گی بلکل مکمل تو پھر میں ان کو جو ہے وہ فریز میں رکھ دوں گی بس گوش بھی میں نے جو ہے وہ ریٹن فریز میں رکھ دیا ہے کیونکہ اب جو ہے بیرینی انشاءاللہ کالی بناوں گی جو پیاز وغیرہ میں نے کٹ کر کے رکھے ہیں ان کو بھی پھر فریز میں رکھ دوں گی وہ بھی پھر میں کل ہی نکالوں گی کل بھی اس کل ہوں گی بس یہاں پر جو ہے چائے بھی ڈن ہو گی ہے چائے بھی پکی ہے تو کاری سب جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں میرے بیٹے کو ان کے پاس بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اور ہزبن جو ہے وہ کچن میں میں ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں ہیلپ کیا کر رہے ہیں وہ بچوں کے لئے اپنے لئے فروٹس کٹ کر رہے تھے تو بس یہاں پر ساتھ چائے بنا رہی تھی تو میں چائے بنا رہی تھی تو انہوں نے کہا فروٹ میں کٹ کر لیتا ہوں تو وہ فروٹ کٹ کرنے لگ گیا تو بس میں یہ چائے کپوں میں ڈال کر ان کو دے دوں گی تو اس کے بعد جو کچن میں جو کلیننگ وغیرہ میں دے رہا گئی ہے اس کو میں کمٹریٹ کر لوں گی کیونکہ ہزبنز وغیرہ کچن میں آتے ہیں تو پھر تھوڑی سی جو ہے گندگی ہو جاتی ہے کہ جس طرح لیڈیس کام کرتی ہیں ہر کام صفائی صفائی سے جو ہے جنرس اس طرح نہیں کرتے ہیں جنرس تھوڑا پھیلا پھیلا کے کام کرتے ہیں تو تھوڑی سی گندگی ہو جاتی ہے ویسے تو میرے ہزبن ماشاءاللہ بہت ہی کیرنگ ہے میرے ساتھ بہت ہیلپ کرواتے ہیں سارا کام میرے ساتھ کرتے ہیں جب وہ ریلیکس فیل کر رہی ہوتے ہیں جب وہ تھکے وے نہیں ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں میری اور یہاں کپوں میں چائے ڈالتے وقت تھوڑی سی چائے گر گئی تھی کیونکہ میری یہ پین سے تھوڑی سی چائے گر جاتی ہے جب میں چائے نکال رہی ہوتی ہوں کپوں میں تو پتہ نہیں کیوں گرتی ہے اس میں سے لیکن گرتی ہے تو بس ہی میں کاری صاحب کے لیے چائے اورڈن ہوگی تو ہزبن بھی کاری صاحب کے ساتھ بیر کے چائے پییں گے کچن میں یہ تھوڑا میس ہو گیا ہے اب اس کو کلین کروں گی تو صبح سے تو اتنی زیادہ کلیننگ نہیں کی تھی لیکن ابھی ایک ساتھ ہی اتنی کلیننگ وغیرہ کرنے پڑ گئی مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنا کام جب کچن میں گھسو تو یہ کام بہت سارے کام نکال آتے ہیں دیکھنے میں تو نہیں لگتا کہ زیادہ کام ہے لیکن جب کچن میں گھستے ہیں کام کرنے کے لیے تو پورے گھر سے زیادہ کام کچن میں ہی ہوتا ہے کچن میں ہی اتنا زیادہ ٹائم آپ کا سپینڈ ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے اتنا زیادہ ٹائم کیسے گزر گیا کچن میں تو بس یہ جو پیاز وغیرہ میں نے کٹ کیے تھے ان کو میں اس باکس کے اندر رکھ کر اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ سیف ہو جائیں پھر ان کو میں کل انشاءاللہ یوز کر لوں گی دوبارہ بریانی میں تو آج تو بس چھٹی ہے کھانا وغیرہ نہیں پکے گا اتنا کام کر لو لیکن پھر جب پتہ چلتا ہے کہ آج کھانا نہیں بنانا ہے تو بس ایک اجیسی خوشی سی ہوتی ہے کہ بس آج ایک کام کی تو چھٹی مل گئی چلو ایک کام نہیں کرنا ہے کافی اچھا لگتا ہے تو بس سالہ کام ہم ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ پیزا آ گیا تھا تو بس اب ہم لوگ پیزا انجوائے کریں گے اور اس کے بعد تو بس پھر جو ہے یہی تھی دن کی روٹین آج پورا دن ایسے ہی گزر گیا بس تو پھر انشاءاللہ بہت جلدی دوبارہ کوشش کروں گی کہ بہت جلدی جو ہے ویڈیوز وغیرہ شوٹ کروں اور آپ لوگوں سے شیئر کروں انشاءاللہ تو بس آپ سے چاہوں گی اجازت ملوں گی نیسے فلوگ میں اور تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا اپنے بہت سارے خیال رکھے گا ملتی ہوں نیسے فلوگ میں تب تک لئے اللہ حافظ بائے بائے ملتی ہوں